اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب ٹھیک امید کہتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویورز کافی سارے لوگوں کے لوگوں نے یہ سوالات کیے تھے کہ جو آگلی کیس آرہی ہے نو ہزار روپے پر مشتمل ہوگی یا پھر آٹھ ہزار پانچ سو روپے پر ملیں گے اس حوالے سے اسی ویڈیو میں آپ کو کلیر کریں گے اور پچیس اکتوبر کو کن لوگوں کو پیسے ملنے جا رہے ہیں یا یہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اور کافی سارے لوگوں کے آکاؤنٹس میں تو یہ پیسے آ بھی گئے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جنہیں یہ کیسے مل رہی ہیں اور کفال پروگرام کی جو اکتوبر تا دسمبر کی کیسٹ ہے وہ کب تک جاری ہوگی یقیناً آپ نے پچیس اکتوبر کے حوالے سے مختلف خبریں سن رکھی ہوں گی پچیس اکتوبر سے لے کر تیس اکتوبر تک کہ دریمان کفال پروگرام اکتوبر دس نومبر والی جاری کر دی جائے گی لیکن اس کے ساتھ بچوں کا وظیفہ جاری نہیں کیا جائے گا یہاں پر آپ کو واضح کرتے چلیں کہ بچوں کے وظیفوں کے حوالے سے تو آپ پہلے بھی کنفرم بتایا تھا کہ یکم جنوری دوہزار چوبیس سے ہی آپ کو ملیں گے لیکن اس سے پہلے بڑی اپ ڈیٹ یہ بھی آئی ہے کہ جولائی تستمبر کے کیسٹ سے پہلے جن لوگوں کے بچوں کے وظائف رکے ہوئے تھے ان کو اسی اکتوبر کے مہینے یا پھر نومبر کے مہینے میں بچوں کے تعلیمی وظائف کی جولائی ستمبر سے پہلے والے جو رکی ہوئی تھی وہ ملیں گے اور اس سے پہلے کافی سارے لوگوں نے اپنے بچوں کے وظائف حاصل بھی کیے ہیں جو اس حالیہ کیسٹ سے پہلے والے کو مطلب کی رکی ہوئی تھی لیکن جہاں تک بات ہے جولائی دس ستمبر کی وظائف حوالی کیسٹ کی وہ آپ کو یکم جنوری دوہزار چوبیسے ہی ملے گی جو اکتوبر تا دسمبر کی بچوں کے تعلیمی زیاد تعلیمی کیسٹوں کی وہ بھی آپ کو یکم جنوری میں ایک ساتھ ہی ملیں گی لیکن یہاں پر یہاں پر ایک اہم اپ ڈیٹ آتی ہے کہ اکتوبر تا دسمبر کی جو کفال پروگرام کی کیسٹ ہے وہ آپ کو پچھتے اکتوبر سے کیوں ملنے جا رہی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اوپس الیکشن کا ٹائم ہو رہا ہے اس حوالے سے مختلف ذرائع نے یہ خبر بھی شائع کی ہے کہ انہیں الیکشن کی وجہ سے دو مہینے پہلے کفال پروگرام کی ریگلر ٹرانس کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اس کے بھی دو روک ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے افراد جنہوں نے جنوری یا فرویڈ دوہزار تئیس تک اپنا ڈائنمیک سرور کروا لیا تھا یا اس سے پہلے وہ ناہل تھے یا کسی اور مسئلے کا شکار تھے وہ اب اہل ہوئے ہیں اور ان کو پچیس اکتوبر سے کفال پروگرام کی قسطیں ملنا شروع ہو گئی ہیں پھر اسی اپڈیٹ کا دوسر رکھ یہ ہے کہ کفال پروگرام کی جو ریگلر برانچ ہے جو ریگلر بینیفیشریز ہیں ان کو بھی جو اکتوبر تا دسمبر والی قسط وہ پچیس اکتوبر سے ملیں گی ابھی تک اسی حوالے سے یہ دونوں اپڈیٹ جو بعد میں شامل ہیں اسی حوالے سے ہماری ریسرچ بھی جاری ہے جو ہی کوئی ایسی ایتنٹک انفرمیشن آتی ہے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے لیکن یہ کرنفرم ہے کہ ایسے افراد جو پہلے سے کفال پروگرام کا حصہ نہیں تھے اور جنوری یا فروری تک انہوں نے اپنا ڈائنمک سروے کروایا لیا تھا یا پھر نئے سیرے سے اپنے ان ریجسٹریشن کروائی تھی تو اب وہ اہلیں اہل کر دئیے گئے ہیں اور انہیں پچیس اکتوبر سے کفال پروگرام رگلر نو ہزار روپے ملنا بھی شروع ہو جائیں گی اور اس سے پہلے جو لوگ جنہیں پیسے نہیں ملے تھے ان کو پچیس پچاسی سو روپے کی کس دی گئی ہے یعنی کچھ لوگوں کے وہ پہلی پہلی سے ساتھ پہلی کی ساتھ ہزار روپے پھر ساتھ ہزار پانسو روپے ملے گی ہے اور کچھ لوگوں کو پچیس اکتوبر کے بعد ملی ہے ان کو نو ہزار روپے ملے گی اچھا اب بات آتی ہے اکتوبر تا دس نومبر کی جو کس وہ نو ہزار روپے ہے پر مشتمل ہوگی یا پھر آٹھ ہزار پانسو روپے پر اسی حوالے سے بگ اپ ڈیٹ بڑی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ آپ کو نو ہزار روپے کی کفال پروگرام کی کس ادا کی جائے گی اور اسی طرح مسلسل آپ کو ہر تین مہینے بعد نو نو ہزار روپے کی کسٹیں میں ہی ملتی رہیں گی ویسے تو آپ کو ایک بار نو ہزار روپے پھر آٹھ ہزار پانسو روپے لیکن اس وزیفے کی رقم اس بار وزیفے کی رقم میں یا اس کفال پروگرام کی رقم میں مزید اضافہ کر کے نو نو ہزار روپے کا مکمل کر دیا گیا ہے ویورس امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا کہ پچیس اکتوبر سے کن لوگوں کو پیسے ملنے جا رہے ہیں اور اس وقت نو نو ہزار روپے کن لوگوں کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ایسے افراد جو مختلف مسائل کا شکار تھے اب ڈائنیمک سروے کروانے کے بعد ایڈ ہوئے ہیں تو ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں اگر آپ نے یا کسی رشتہ دار نے جنوری یا فروری تک اپنا ڈائنیمک سروے کرا لیا تھا ان کے اکاؤنٹس میں وہ اپنے اکاؤنٹس کو قریبی کسی بھی احساس سے مراقض آفیس سے جا کے چیک کروا سکتے ہیں انشاءاللہ مزید اپڈیٹس بھی اسی چینل پر آتی رہیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ